بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میاں بیوی کا واقعہ میاں بیوی میں جگڑا کیسے ختم کریں صبح ہی صبح میاں بیوی کا خوب جگڑا ہو گیا بیغم صاحبہ غزبناک ہو کر بولی بس بہت کر لیا برداشت امہ بزید ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میاں جی بھی تیش میں تھے بولے میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تانگا چکا ہوں دفتہ سے واپس آؤں تو مجھے نظر نہ آنا گھر میں اٹھاؤ اپنا ٹین ڈبا اور جا چلی جاؤں میاں جی غصے میں ہی دفتہ چلے گئے بیغم صاحبہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا وہ سب کچھ ہو چھاڑ کر بچوں سمیت میں کے واپس آ رہی ہے اب مزید نہیں رہ سکتی اس جہنم میں ماں نے کہا آرام سے وہیں بیٹھو تمہاری بڑی بہن بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اس جد میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے اب تم نے بھی وہی ڈراما شروع کر دیا ہے خبردار جو ادھر قدم بھی رکھا تو صلاح کر لے میاں سے اب وہ اتنا برا بھی نہیں ہے ماں نے لحال جھنڈی دکھائی تو بیگم صاحبہ کے ہوش ٹکانے آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں جب رو کر تھکی تو دل ہلکا ہو چکا تھا میاں کے ساتھ لڑائی کا سین سوچا تو اپنا بھی کافی غلطیاں نظر آئی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو موہا دو کر فریش ہوئی اور میاں کی پسند کی ڈیش بنانا شروع کر دی ساتھ یہ سپیشل خیر بھی بنا لی سوچا شام کو میاں جی سے معافی مانگ لوں گی اپنا گھر پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے شام کو میاں جی گھر آئے تو بیگم نے ان کے اچھی طریقے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہیں میاں جی کو بھی بہت خوشکوار حیرت ہوئی کھانا کھانے کے بعد میاں جی جب کھیر کھا رہے تھے تو بولے بیگم کبھی کبھار میں بھی زیادتی کر چاہتا ہوں تم دل پر مت لیا کرو بندہ بشر ہوں غصہ آئی جاتا ہے بیگم نے بھی اپنی غلطی پر معافی مانگے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے اگر ہم بھی کسی لڑائی کے بعد اس کی وجوہات دیکھیں تو ایک نہیں اپنی کہیں غلطیاں کا احساس ہوگا دنیا کے سب رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ اصل میں احساس سے ہی بنتے ہیں خوش رہے اور خوش رکھے زندگی چار دن کی ہے لڑائی جگڑے اور نراز رہ کر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستو کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اس انفرمیشن کو اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارے کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ